سہائے ستہ کی دیگر کتابوں میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور مال وہ موشی کی صورت میں ہے گائے بھیس کی صورت میں ہے بکروں کی صورت میں ہے ریور ہے اس کے پاس جنوروں کا اور وہ اس کے میں سے صحیح حساب کتاب کے ساتھ زکاة ادا نہیں کرتا بچیس اوٹوں پر زکاة ادا نہیں کرتا اور اسی طرح ایک سو بیس بکریوں پر زکاة ادا نہیں کرتا چالیس گائے بیس پر زکاة ادا نہیں کرتا تو فرمایا قیامت کے دن اس کے گائے بیس کو لائے جائے گا اس کے اوٹ کو لائے جائے گا اس کے بکریوں کو لائے جائے گا اس کے بیل کو لائے جائے گا کئی گناہ موٹا فروا کر کے لائے جائے گا ایک چٹیر میدان ہوگا اس چٹیر میدان میں صاحب مال کو یعنی جو اس موشی کا مالک ہوگا اس کو لٹایا جائے گا لٹانے کے بعد گائے بیس کو لایا جائے گا اوٹ کو لایا جائے گا وہ اوٹ اپنے پیروں سے وہ گائیں اپنے پیروں سے وہ بیر اپنے پیروں سے اپنے مالک کو روندے گا اور رونگ رونگ کر وہ جائے گا واپس اس جنور کو لایا جائے گا پھر یہ رونگ روندے گا سینگ سے مارے گا مو سے کٹے گا اور کہے گا میں تیرا مالوں میں تیرا خزانوں جب جانور بدک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری وہاں سارے ہمارے ہی اپنے جانور جو ہم نے پالے ہوں گے وہ بدکے ہوئے ہوں گے وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہوں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے کئی مال میں ہم اتنا نہ آگے بڑھ جائے اپنے رب کے حق کو بھی بھول جائے یہ سب کچھ تو اسی کی آتا ہے